قیام پاکستان کے بعد پچھلے تیہتر چوہتر سالوں میں پاکستان کو کئی داخلی اور خارجی چیلنجز کا سامنا رہا ہے اور سب سے بڑا چیلنج ہمارا وہ ہمسایہ ہے ظاہر ہمسایہ آپ بدل نہیں سکتے وہ ہمسایہ ملک ہے بھارت جو عظم سے ہی پاکستان کو کمزور کرنے کی کوششیں کرتا رہا ہے اور اب بھی کر رہا ہے پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے یہ دشمن جھوٹ بہتان اور الزامات کا سہارہ لیتا رہا ہے دس انفو لیب کی حالیہ ریپورٹ نے ثابت کر دیا ہے کہ بھارت جھوٹ اور جالسازی میں ہر حد تک جا سکتا ہے ایک سو انیس ممالک میں سات سو پچاس فیک میڈیا آٹلٹس پاکستان کے خلاف پروپاگینڈا میں مصروف تھے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کا دعویٰ کرنے والا ہندوستان ان اوچھے ہتکنڈوں کی وجہ سے بے نکاب ہو کر فاشسٹ ملک کے طور پر ابرا ہے یونائٹڈ نیشنز ہیومن کمیشن میں انڈیا کی دس ایسی تنظیمیں کام کر رہی ہیں جو پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے سرگرم ہیں پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے بھارت کس طرح کام کر رہا ہے اور اب پاکستان میں بھارت مزید کوئی تخریب کاری کی منصوبہ بندی کر رہا ہے ان تمام معاملات پر بات کریں گے تجزیہ کار جنرل نیم لوڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل صاحب بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے السلام علیکم سر ہم سے ڈھکا چھپا تو کبھی بھی نہیں تھا ہم شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں بھارت نے ہمیشہ ایلو سی پر سیس فائر موہدے کی خلاف ورزی ہو فیک پروپیگنڈاس ہو ہر روز کوئی نئی تخریب کاری بے نکاب ہو رہی ہے سر ورسٹ is yet to come کیا مزید بھی کچھ برا بھارت نے کرنا ہے ہمیں ادراک ہے اس بات کا سر جی میرا خیال ہے جو بھی برا بھارت نے کرنا ہے وہ اپنے ہی لیے برا کرنا ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کچھ لوگوں کو کچھ دیر کے لیے بے وکوف بنا سکتے ہیں تمام دنیا کو ہمیشہ کے لیے بے وکوف نہیں بنا سکتے اور یہ بات ابھی کلیر ہو گئی ہے اگر ہم تو پہلے سے ہی بتا رہے تھے لیکن اچھا ہوا کہ ایو ڈیس انفو لیب کی طرف سے یہ انفرمیشن آئی اور ابھی آپ کو پتا ہے بی بی سی نے ان کے کچھ چینلز پر جرمانہ بھی کی ہے دنیا کو دراکھ ہو گیا ہے کہ وہ بھارت کیا کام کر رہا ہے اس کے علاوہ جو آپ بات کر رہے ہیں دیکھیں ان کے ذہن پر جو پریشر ہے ذراکھ اس کا اندازہ لگائیں چین سے انہوں نے مارکھائی پاکستان سے انہوں نے مارکھائی ان کے اندر جو کچھ چل رہا ہے وہ آپ کو پتا ہے آپ تو سکھوں والا معاملہ اور پجاب کے فارپرز کا معاملہ تو بہت ہی بڑا معاملہ ہے ان سے کشمیر کی جو حریت پسان ہے وہ قابل میں نہیں آ رہے چار رفتوں کا کام تھا جو در سال سے اوپر ہو گیا ہم سے نہیں ہو رہا اب وہ ایک سوپر پاور کا سٹریٹیجک پارٹنر بھی ہے اب وہ سوپر پاور کیا سوچ رہی ہوگی کہ ہم نے کیسا سٹریٹیجک پارٹنر جو انا چل لیا ہے یہ دباؤ ہے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ انڈیا جو بھی کر رہا ہے یہ تو کر ہی رہا ہے لیکن یہ ہے کہ ساری سوپر پاورز کے اپنے کوئی نہ کوئی مقاصد ہوتے ہیں پاکستان کی کھٹکتی تو ہے ان سب کوئی چاہے وہ ہمارے دوست ہیں سوائے چین کے اور چند اور ممالک ہیں جن کو کہ ہم سے کوئی اس طرح سے پروبلمز ہیں نہیں لیکن سر یہ دیکھیں کہ UNHCR کے پاس ایکریڈیٹیڈ ڈس ایسی انجیوز تھی جو پاکستان کے خلاف پروپاگینڈا کرنے میں مصروف رہی ہیں اور یہ آج کی بات نہیں ہے یہ کتنے عرصے سے چل رہا ہے پھر اس کے علاوہ کشمیر میں جو ہو رہا ہے پوری دنیا تقریباً ایک سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے انڈر سیج وہ رہ رہے ہیں سارے لوگ وہاں پر صحت کی سہولیات ان کو نہیں دی جا رہی ہیں انٹرنیٹ ٹیلی فونز ان کے بند ہیں سر ڈس انفو لیب اگر نہ بھی بتاتی تو دنیا کو تو یہ سب پتہ چلتا رہا ہے وہ صرف آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں دنیا کو جگائیں گے کہیں وہ جاگی اس سے بھی نہیں آگا دنیا کا ضمیر تو کوئی چیز نہیں ہوتی سیول سوسائیٹی جانتی ہے ان چیزوں کو میڈیا جانتا ہے لیکن گورنمنٹس اپنا انٹریسٹ پر سو کرتی ہیں اصل میں جو میرا اپنا تجزیہ ہے وہ یہ ہے بھارت ان تمام دباؤ کی وجہ سے جن کا میں نے ذکر کیا ہے وہ کوئی نہ کوئی ایسی چھیڑخانی کیونکہ چین کے ساتھ تو وہ کچھ کر نہیں سکتا ادھر وہ دیفنسیو رہے گا ہمارے طرف وہ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں جو تو ان کا فالس فلیک کا تھا وہ تو پری ایمٹ ہو گیا جب فالس فلیک کا پتہ چل جائے فالس فلیک کی کوئی ایمیت نہیں رہتی تو میرا نہیں خیال کہ اب وہ فالس فلیک کرے گا اب جو کچھ اس نے کرنا ہے وہ ڈیکٹ کر سکتا ہے لیکن یہ بھی یاد رکھیں ایک چیز اور کہ جس طریقے سے وہ گھرا ہوا ہے پاکستان پیچھے سے حریت پسند اندر ان کے اپنے خلفشار اگر وہ کوئی ایسا کام کرے گا تو بہت بڑی غلطی کرے گا اور اس کا بہت بڑا خمیادہ اس کو بھگتنا پڑے گا رہی سے ہی ساخ جائے وہ ان کی ختم ہو جائے گی یا تو یہ بات ہے یا پھر دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ وہ خود گھبرایا ہوا ہے